بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے سیمن کلاس کی کمپیوٹر سائنس جونسی کمپیوٹر کی نیو بک ہے وہ والی اور اس کا آج ہم یونٹ نمبر وان جونس ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں امرجنگ ٹیکنالوجیز یعنی کہ ابردی ہوئی ٹیکنالوجی جونسی ہے اور آج ہم اس کی جونسی ایکسسائز ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس کی ایکسسائز کا کوئیسٹن ہے ٹیک تا کریکٹ آنسر کہ ان میں سے جونسا کریکٹ آنسر ہے درست آنسر ہے اس پر ٹیک کرنا ہے فرسٹ والا ہے امرجنگ ٹیکنالوجیز انکلیوڈز کہ ابردی ہوئی ٹیکنالوجی میں شامل ہے روبوٹکس آرٹیفکل انٹیلیجنس سیلف ڈرائیون کارز یعنی کہ خود سے چلنے والی کارے یا دی والا ہے آل کہ یہ سب کچھ تو اس کا آنسر آئے گا دی کہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں امرجنگ ٹیکنالوجی میں اب سیکنڈ والا ہے دا گول آف ڈیش is the make device act and think like human اے والا ہے آرٹیفکل انٹیلیجنس بی والا ہے 3D پرنٹنگ سی والا ہے ویٹوالیٹی اور آخری ہے اگمنٹیل ریالیٹی تو اس کا آنسر آئے گا آرٹیفکل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت اس سے نیکسٹ ہے اصالف ڈرائیون is car also known as روبوٹی کار، بیوٹیفل کار، آٹومیٹک کار یا میانوال کار تو اس کا جواب آئے گا آرٹومیٹک کار اب فور والا ہے ڈیش is the integration of real world environment and computer generated content وی آر، اے آر، سی آر یا آل تو اس کا آنسر آئے گا اے آر اب اس سے نیکسٹ ہے ایسٹری دیمنشنل ایمیج کریئیٹ ویڈ پروجیکشن is called تیلیگرامز، ہسٹروگرام، ہولوگرام یا فوٹوگرام تو اس کا جواب آئے گا ہولوگرام اس سے نیکسٹ ہے a dash is a physical point on a computer using which an external device can be connected to the computer device, peripheral, part یا drive تو اس کا جواب آئے گا part اب اس سے نیکسٹ سیون والا ہے یوسی بھی سٹینڈ فار unique series bus, universal state bus unique state bus یا universal series bus تو اس کا آنسر ہے universal serial bus اب اس سے نیکسٹ ہے GPU is added in computer using SATA یعنی کہ SATA, USB, HDMI یا PCLE تو اس کا آنسر آئے گا PCLE اب نائن والا ہے computer peripheral are input devices, output devices, processing devices یا both A and B تو اس کا آنسر ہے کہ input devices اور output devices یعنی کہ both A and B اب اس سے نیکسٹ این والا ہے the device which sends data to computer are known as input device processing device, output device یعنی بات A and B تو اس کا آنسر آئے گا input device یہ تھے اس کے ایم سی کیوز اب اس سے نیکسٹ ہے اس کے شارٹ قویسٹن briefly answer the following question کہ مقتصر درجیزیل سوالات کا جواب دیں first of all ہے discuss robotics and its application کہ robotics اور اس کے استعمال پر بحث کریں اس کا آنسر آئے گا robotics robotics is an interdisciplinary branch of computer science and mechanical engineering that involves the design کہ robotics computer science اور mechanical engineering کی ایک بینول زابطہ شاہد ہے جس میں robots کا design manufacture اس کی تیاری operation اور اس کا استعمال شامل ہے robotics aims to create intelligent machines that can assist humans in the various ways کہ robots کا مقصد ذہین machine بنانا ہے جو مطلب طریقوں سے انسانوں کی مدد کر سکے یہ تھا robotics اب اس سے آگئے ہے applications of robotics کے جو ان سے استعمالات ہے robotics are mostly used in the following fields کے رپورٹ جو ان سے یہیں زیدہ تردر زیادہ شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں first والا ہے manufacturing industries اب اس سے آگے second والا ہے the medical field third والا ہے agriculture اور four والا ہے entertainment یہاں پہ first والے کا انسر ختم ہو گیا ہے اب اس سے آگے next second والا question ہے what is artificial intelligence کے مسنوعی ذہانت کیا ہے how is it helpful for humans یہ انسانوں کے لئے کس طرح مفید ہے اس کا انسر آئے گا artificial intelligence یعنی AI artificial intelligence refers to technologies that enable devices to perform tasks and make decisions in way similar to humans کہ جو device کو کام کرنے اور انسانوں کی طرح فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے AI یعنی artificial intelligence can include features such as wise decognition and decision making یعنی مسنوعی ذہانت میں آواز کی شناکت اور فیصلہ سازی جیسے سوسیاک شامل ہو سکتی ہیں اس سے next ہے helpful for humans کے انسانوں کے لئے مددگار AI has the potential to be helpful to humans by automating routine tasks approving efficiency and enabling new forms of innovation and discovery یہ تھا اس کا second والے question کا انصر اب اسے next ہے third والا question how does operate a self driving car کہ خود سے چلنے والی car کون چلاتا ہے اس کا انصر آئے گا as the name suggests a self driving car operates autonomously کہ جیسا کہ نام سے پتہ چلتے ہے خود چلانے والی car خود مقتاری سے چلتی ہے یعنی کہ خود ہی چلتی ہے meaning it does not require a sensors and software handle tasks such as navigation accelerating and breaking car کے sensor اور software کاموں کو سنبھالتے ہیں جیسے کہ navigation تیذ رفتاری اور روکنیا یہ ہے answer question number 3 کا اب اسے آگے ہے question number 4 differentiate between 2D and 3D printing 2D اور 3D printing کے ترمیان فرق کریں اس کے فرق میں سب سے 2D printing میں print کسی بھی تصویر کو دو دیمیانشنل میں یعنی سطح میں ہموار سطح میں 3D printing ہے 3D dimensional physical object from a digital design کسی دیمیانشنل میں کسی دیمیانشنل دیزائن کو اب اس سے نیکسٹ ہے ریزلٹنگ پروڈیکٹ 2D printing ہے فلیٹ امیج آر ٹیکس کسی دون سا ٹیکس ہے یعنی فلیٹ ہوتا ہے سی ہموار ہوتا ہے 3D printing physical object with depth and volume 3D printing میں دون سے object ہے اس کی گہرائی بھی ہوتی ہے اور اس جگہ بھی گہری ہوتی ہے اس کا volume بھی ہوتا ہے اب اس سے نیکسٹ ہے manufacturing process یعنی بنانے کا عمل 2D printing ہے printing on to a surface یہ سطح پر دون سے print کرتا ہے اور 3D printing ہے ایڈنگ material layer by layer جن تل the final object is complete کے آخری object بننے کے لیے layer by layer یعنی کے لحاظ سے material کو add کرتا ہے اب اس نیکسٹ والا ڈی پرنٹ ہے complexity یعنی کہ پچیدگی 2D printing میں آئے گا limited to flat image or text کس کی جون سے حد ہے وہ image تک اور text تک ہے جبکہ 3D printing can produce objects with complex shape and structures 3D printing میں ہم متلف تصویر متلف shape جون سے ہے اور structure جون سے وہ بنا سکتے ہیں یہ تھا ان کا answer functions of the USB port the USB یعنی universal serial bus or serves as a plug and play interface that enables a computer to communicate with various peripherals and devices USB port کا plug ہے وہ interface کے طور پر کام کرتا ہے جو کمپیوٹر کو متلف الات اور الات کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بناتا ہے یعنی کسی data drones کمپیوٹر سے کسی اور مبائل پہ کسی اور چیز میں transfer کر سکتے ہیں some functions of the USB port includes USB ports کے کچھ افعال میں شامل ہے first والا connecting a wide range of peripherals and devices to a computer such as computer keyboards and mic printers disk drives video cameras and mobile digital telephones کے peripherals اور الات کی وسی رین کو computer سے جوڑ نہ جیسے کہ computer keyboard printer dress driver camera اور mobile بغیرہ جو ان سے وہ شامل ہے second والا ہے providing convenient and standard rights method for connecting and disconnecting device without the need to shut down the computer کہ computer کو بند کرنے کی ضرورت کے بغیر الات کو جوڑ نے اور منقطع کرنے کے لیے ایک آسان اور میاری طریقہ فراہم کرتا ہے اب اس سے آگے تھرڈ والا ہے enabling high speed data transfer between computer and connected device computer اور اس کے ساتھ ہم نے device connect کیا ہے ان کے درمیان جو data کی سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے یہاں پہ آنسر نیکس question 6 ہے دیفرینشییٹ بتوین type c and hdmi ports کہ type c اور hdmi ports کے درمیان گون سا ڈیفرینس ہم نے وہ بتانا ہے سب سے پہلے اس کا ڈیزائن usb port with 24 pins USB کے اندر 24 pins ہوتی ہیں اور hdmi port digital interference اب اس نیکس ہے uses یعنی استعمال used for fast charging and دیفنیشن ویڈیو سنگل کھائی دیفنیشل ویڈیو سنگل کو ٹرانسفر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے نیکسٹ ہے اورینٹیشن یعنی کے واقفیت has no up or down اورینٹیشن کہ کوئی بھی اوپر یا نیچے اورینٹیشن نہیں ہے اب اس ڈی ایم آئی پارٹ کا ناٹ اپلیکیبل کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے اور ایم آئی پارٹ کا کین ٹرانسفر ویڈیو سیگنل اپ ٹو آئی ریزولیشن اوپ فور تھوزن نینٹی سکسٹی کہ یہ ویڈیو کو اتنی ہائی ریزولیشن کے ساتھ بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے یہ تھا اس کا آنسر اگر اس سیگن سکتا ہائی سپید سی ریل کیبل آور two pairs of conductors this allows for efficient and durable connection of external hard drives to the motherboard and the ability to plug hard drives in and out of the parts without switching of the computer یہ تھا answer question no.7 کا اب اس سے next ہے question no.8 for which purpose do we use PCLE کہ ہم کس مقصد کے لیے PCLE کا استعمال کرتے ہیں اس کا انصر رہے گا PCIE slots can be used to add various components such as GPUs mean video cards, graphic cards, wi-fi cards اور SSD cards to desktop PC کہ PCIE slots کا استعمال مختلف اجزاء جیسا کہ GPU, wi-fi card, SSD card اور desktop PC میں شامل کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے therefore لہٰذا the purpose of using a PCLE is to expand and enhance the functionality of computer system by adding high speed components view the PCLE interface PCLE استعمال کرنے کا مقصد PCLE interface کے ذریعے تیز رفتار اجزاء شامل کر کے computer system کی فعالیت کو برہا سکیں یہ ہے answer question no.8 کا اب اس سے next ہے question no.9 discuss computer peripheral اس کا انصر رہے گا computer peripherals so peripherals device are also known as peripherals computer peripherals all input output devices kinds of peripherals peripherals کی ایک سام peripherals are commonly divided into three kinds first والا ہے input devices output devices اور last والا ہے story devices یہ ہے answer question no.9 کا اب اس سے next ہے question no.10 differentiate between hovering and scrolling first of all difference جو ان کی definition moving the mouse pointer our and object mouse pointer کو کسی بھی شئے پر منتقل کرنا یعنی کہ اب جو ریٹ کلر کا ڈارڈ جو ان سے موو ہو رہا ہے جس کو میں کسی بھی پوائنٹ پر لے کے جا سکتا ہوں اور computer جو انسا ماؤس کا pointer آتا ہے وہ عام طور پر اس طرح کا pointer ہوتا ہے اب ہے scrolling move the documents are web page up and down کے جو ان سے ہمارے پاس documents ہیں یا جو web page on web open کی ہے اس کو ہم اوپر نیچے لے کے جا سکتے ہیں اب اس سے next ہے action یعنی کہ عمل triggers our response such as changing the color of links اور scrolling ہے use to move the different parts of a large document اور web page اب اس سے next جو ان سے ہے uses یعنی کسی بھی چیز کے اوپر جانے کے لنک پر کلک کرنے کے یا فنکشن کو چالو کرنے کے لیے فنکشن کو start کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے اور scrolling not applicable کی اس کے لیے کابل نہیں ہے اب اس سے next ہے mechanism the mouse pointer is moved over the object کہ mouse pointer کو object پر منتقل کیا جا سکتا ہے scrolling the scrolling is move up and down using the mouse scrolling button mouse کے دو بٹن کے دمیان جون سا گھومنے والا سرکل نماتا ہے اس کو ہم اوپر کی طرف گھمائیں گے تو جون سی پی ڈی ایف میں یا web میں جو سی page ہے وہ اوپر کی طرف چلے جائے گی نیچے کی طرف کریں گے جو تو نیچے کی طرف آ جائے گی یہ وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ ہے اس کا آنسر question number 10 کا اب اس سے next ہے question number 11 discuss printers and their types کہ printers اور ان کی اقسام پر بحث کریں اس کا آنسر آئے گا printers a printer is an output device that prints on paper کہ printer جون سے وہ ایک output device ہے جو کہ کاغذ پر print کرتا ہے printers print text documents image are a combination of both printer جون سے وہ text یا تصویر یا ان دونوں کو کٹھا جون سے ہے وہ print کرتا ہے the two most common type of printers are inkjet and laser printers کہ printer کی دو سب سے عام قسمیں جون سے ہے وہ ایک ہے inkjet اور دوسری ہے laser pointer تو types of printers کہ printer کی اقسام there are several types of printers available today کہ آج کل کئی قسم کے printer جون سے وہ دستیاب ہیں some of them are discussed below first والا ہے inkjet printers inkjet printers recreate a digital image by spraying ink on printers and are mostly used as personal printers دوسرا ہے laser printer laser printers are used to create high quality printer by passing a laser beam at high speed hour and actively charged drum to create an image جس کا mean ہے کہ laser printer جون سے وہ بنانے کیلئے استعمال ہوتا ہے ایک اچھی تصویر بنانے کے لئے جو کہ منفی charge the drum پر تیز رفتاری سے laser beam گزر کر عالی میار کی تصویر بناتی ہے ہم نے اس کی جون سے یہ ٹائپ بھی ڈسکس کرنی تھی تو اب اس میں جون سے یہ دو ٹائپس ہیں یہاں تک بھی کار سکتے ہیں اگر وہ دو ٹائپ نہیں کرنی تو یہ چار ٹائپس ہیں اور ان میں سے کوئی دو تین ٹائپس کار سکتے ہیں 3D والی ہے 3D printers 3D printers are relatively new printer technology 3D printer جون سے ہے وہ نسبت نئی printer technology ہے 3D printing creates physical objects from a digital file 3D printer جون سے ہے وہ digital file سے physical object بناتی ہے اب آگے 4 والا ہے LED printers LED printers are similar to laser printer but use a light imprinting diode array in the printer head instead of a laser یہ ہے اس کا آنسر اب اس سے next question number 12 for which purpose do we use scanner کہ ہم کن مقاصد کے لئے scanner استعمال کرتے ہیں تو اس کا آنسر آئے گا we use a scanner as an input device to capture image from paper and convert them into a digital form that can be stored in a computer کہ ہم ایک scanner کو بطور input device استعمال کرتے ہیں تاکہ کاغر سے تصویر حاصل کی جا سکے اور انہیں ڈیجٹل شکل میں تبدیل کر سکیں the purpose of using a scanner is to transfer information available on paper in the computer for further manipulation scanner کا استعمال کرنے کا مقصد کاغر پر دستیار معلومات کو مزید تبدیل کرنے کے لئے کمپیوٹر میں منتقل کرنا ہے the main purpose of using a scanner are to digitize physical documents کہ scanner استعمال کرنے کا جو انسا بنیادی مقصد ہے وہ جسمانی دستاویز، image، تصویرے and to facilitate their manipulation and sharing using digital technology یہ ہے answer question number 12 کا اب اس سے next question number 13 discuss the main properties of the scanner کہ scanner کی اہم خصوصیات پر بحث کریں اس کا answer آئے گا properties of a scanner کہ scanner کی خصوصیات the following are the main properties of scanner کہ scanner کی اہم خصوصیات درجہ زیال ہیں پسٹ والی ہے resolution one of the essential features of the scanner is the resolution that it is capable of capturing کہ scanner کی ایک لازم خصوصیات وہ resolution ہے جسے یہ پکڑنے کے صلاحیت رکھتا ہے it is measured in dots per inch یہ نکتوں فی انچ کے لحاظ سے ماپا جاتا ہے more dots per inch means high quality of scanning جتنے زیادہ نکتے ہوں گے اتنا زیادہ جون سے اس کا میار ہے نا وہ زیادہ ہوگا high quality کی ہوگی اب سیکنڈ والا ہے color depth رنگ کی گہرائی the color depth is an important concept that refers to the number of bytes needed for the representation of the color of each pixel اب اس سے next ہے recognition جنہی کے پہچان to scan a document کسی document کو scan کرنے کے لیے optical character recognition is essential the computer must convert the file to a text document to identify alpha-numeric characters کے کمپیوٹر کو حروف نمبری حروف کی اشناکت کے لیے فائل کو تیکسٹ میں convert کرنا چاہیے یہ ہے اس کا آنسر اور یہاں پہ یہ question جون سے ختم ہوگی ہے اب اس سے next ہے answer the following question in detail تو نیتے دی ایوال جون سے سوال ہے ان کا ہم نے تفسیر سے جواب دینا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ